نحمده و نسلم و نسلی على رسوله الكریم اما بعد عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبن الخطاب ادھا فناد فی الناس انہو لا یدخل الجنہ الا المؤمنون رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام میرے قابل صد احترام بھائیو بزرگو اور دوستو سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت کرتا ہوں آپ حضرات کے خدمت میں کل میں نے ناغہ کیا آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں لاسکا میری طبیعت خراب تھی اس لیے آپ حضرات سے پہلے ہی معذرت میرے دوستو حدیث پیغمبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے خطاب کے بیٹے اور جا کے لوگوں کے اندر یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف اور صرف مؤمنین داخل ہوں گے ایمان والے داخل ہوں گے میرے دوستو حقیقت یہ ہے جس بندے کے اندر جس بندے کے ایمان میں جس بندے کا ایمان اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو یا ایک رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو جس بندے کے دل میں ایمان ہے اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہے یا اس سے بھی ذرات میں نیچے ہے پھر بھی وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا جنت میں داخل ہوگا اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اب میرے دوستو اگر ایمان والا ہو کر اپنے اعمال اچھے نہ کرے ایمان والا ہو کر نماز کا احتمام نہ کرے ایمان والا ہو کر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئی احکامات پر عمل نہ کرے ایمان والا ہو کر اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کرے اللہ کے رسول کی بتائے ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کرے تو پھر یہ بندہ خود ہی جہنم میں گر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں گرا رہے اللہ کے نبی اس کو نہیں گرا رہے وہ خود ہی جہنم میں گر رہا ہے لیکن جتنا بھی بد اعمال انسان ہو جائے وہ اپنی سزا کو بغت کر بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا ایمان کی برکت کی وجہ سے ایمان کی نورانیت کی وجہ سے میرے دوستو ہم نے اپنے ایمان پر بھی محنت کرنی ہے اپنے اعمال پر بھی محنت کرنی ہے میرے دوستو یہ مت سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں اور اللہ جل شانہ جبار اور کہار بھی ہیں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحیم اور رعوف والی صفات تو رحمان والی صفات تو یاد ہیں پر اللہ تعالیٰ کی جبار اور کہار والی صفات ہمارے اندر اس کا کوئی دھیان اور توجہ نہیں ہے میرے دوستو ایمان کی محنت بھی ضروری ہے اعمال کی محنت بھی ضروری ہے میرے دوستو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی امید بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ضروری ہے ہم لوگ امید میں ایسا غلوب کر گے ایسا غلوب کر گے ایسا آگے نکل گے کہ ہمیں خوف کا دھیان نہیں رہا اور بعض لوگ خوف میں اتنا آگے نکل گئے کہ ان کو امید کا دھیان نہیں رہا ایمان اور خوف کے درمیان جو چیز ہے اس کا نام ایمان ہے یعنی امید اور خوف کے درمیان جو چیز ہے اس کا نام ایمان ہے یعنی ہمیں امید بھی ہونے چاہیے اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ عامال کی پبندی بھی ہونی چاہیے تب جا کے ہمارا جنت کا داخلہ دائمی اور سرفرست ہوگا بغرنہ اگر ہم صرف امید پر چلتے رہے اور عامال کو ہم نے نہ دیکھا تو پھر پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی سزا بغتنی پڑے گی اور اس سے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکے گا میرے دوستو اس حدیث کا تعلق ان ایمان والوں کے ساتھ ہے کہ جنت میں ایمان مارے داخل ہوں گے اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے ایمان کے لیول پر تو وہ تو سارے مسلمان جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن اب کچھ مسلمان وہ ہیں جو ابتداءن ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کو جہنم میں نہیں جانا پڑے گا اور کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کو اپنی سزا بغت کر پھر جنت میں جانا پڑے گا پہلے وہ اپنی سزا بغتیں گے جہنم میں پھر وہ جنت میں جائیں گے تو میرے دوستو ہم نے خود تیہ کرنا ہے کہ ہم کون سے مسلمان بننا چاہتے ہیں ہمارا جنت میں داخلہ ابتدائی ہو جائے یا پھر جہنم سے ہو کر آئے تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جلی شان ہوں ہم سب کو ابتداءن ہی جنت میں داخل فرما دیں اور جہنم سے ہماری حفاظر فرما دیں جہنم اللہ کیا عذاب ہے جہنم میں اللہ کی سزا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سزا سے محفوظ کر لے اپنے ایمان اور اعمال پر محنت کرتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جنت میں داخلہ توفیق کر دے اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے کا موقع دے دے اللہ تعالی ہماری جہنم سے حفاظت کر لے تو ہمارا شمار بھی مؤمنین کے اندر ہو جائے تو اسی کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اس طرح کی مختصر احادیث لے کر آپ حضرات کی خدم میں حاضر ہوتا رہتا ہوں آپ حضرات میں ساتھ چلتے رہیں انشاءاللہ العظیم آپ کو دنیا کا اور آخرت کا دونوں کا فیدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ